تو ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ مینیجر بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے کیونکہ کوٹک مہندر میں کافی ساری جوپس نکلی ہوئی ہیں مینیجر یہ لیویل کی جیسے ریلیشنسیٹ مینیجر ہے یا مینیجر ہے اور بھی کافی ساری جوپس یہ نکلی ہوئی ہیں ایزی اپلائی کر سکتے ہیں آپ بہت آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو بتاؤں گا کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنی ہے اکیس نومبر انیس سو پچیارچی کو یہ فاؤنٹ کیا گیا تھا اس کا ہیٹکوٹ ہے ممبئی کے اندر ہے اکتہ سہ ہزار سے زیادہ اس میں ایمپلوئیز ہیں ون پوائنٹ نائن بلین کی قریب اس کی انکم ہے تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اتنے بڑے بینک میں آپ جوپ کیسے پاس سکتے ہیں کیسے کیسے سٹیپس آپ کو لینے ہوگا کیا کوالیفیکیشن چاہیے کیا ریلیویٹ ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے کتنی اسکلز ہونی چاہیے اور کون کونسی اسکلز ہونی چاہیے کیا کوالیفیکیشن پر یہ ویکینسیز ہے کافی اچھی ویکینسیز ہیں سیل لپے گئی بہت ہائی رہے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے کہ آپ کی سپورٹ چاہیے لائک سبسکرائب بیل آئیکن کا بٹن نبانا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نائے ہیں تو اس چینل کو جیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں تو دوستو انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا کوٹک مہندر کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہ اور میرے لنک کے دھو آپ اس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ویکینسیز ویکینسیز کون کونسی نکلی ہوئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسسٹینٹ پروڈکٹس سیلز مینجر کی ویکینسی نکلی ہوئی ہے برانچ بینکنگ ایکوزیشن مینجر کی ویکینسی نکلی ہوئی ہے ایکوزیشن مینجر کی ویکینسی نکلی ہوئی ہے اب اس میں کچھ ویکینسیز اتر فدیش کے اندر بھی ہیں اور کچھ ویکینسی کرنا ٹکے کے اندر بھی ہیں اب جیسے کی کیرلہ کے اندر برانچ ریلیشن مینجر کی ویکینسی نکلی ہوئی ہے سرویس آفیسر کی ویکینسی نکلی ہوئی ہے برانچ ریلیشنشپ مینجر کی ویکینسی ہیدراباد کے اندر نکلی ہوئی ہے اندور کے اندر نکلی ہوئی ہے لائٹ ریلیشنشپ مینجر کی ریلیشنشپ آفیسر کی کولاپور کے اندر نکلی ہوئی ہے مہراسٹر کے اندر بیرانچ ریلیشنشپ مینجر کی مدورائی کے اندر نکلی ہوئی ہے اور یہ ساری ویکنسیز کل کی ڈیٹ میں نکلی ہیں تیس پانچ دوہزار تہیسٹو تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہے کسی بھی ایک ویکنسی کو آفن کر لیجیے بیرانچ ریلیشنشپ مینجر کی ویکنسی کو آفن کر لیجیے اور آفن کرنے کے بعد اس پہ دیکھئے یہ جو ویکنسی رہے گی حیدر آباد تلنگانہ کے اندر رہے گی ایک ویکنسی کے بارے میں بتا رہا ہوں واقعی آپ اپنے کوالیفکیشن کے افارڈنگ اس میں چیک پر لیگ دے گا جوب رول میں کیا رہا ہے گا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈسکرپشن میں اور میں منوین چیز آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایم بی ایل رہے گی آپ اور لوکیشن جو رہے گی سکندر آباد تلنگانہ کے اندر رہے گی اور یہ آپ ڈائریکٹی اپلائی ناو پہ کلک کر سکتے ہیں اب اس میں روکائرمنٹ کیا کے چاہیے آپ کا گریجویشن چاہیے تین سے پاس سال کا ایکسپیرینس آپ کے پاس چاہیے سیم فیلڈ کا کسٹومر اورینٹیشن ہائی انرڈی ڈرائی ای ایم ایف آئی 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 ڈی اگر آپ کے پاس ایم ایف آئی یا آئی 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 ڈی ہے سرٹیفائیڈ ہے تو کریفیر رہیں گے اس کی ایک ایج ملے گی بٹ تین سے پانچ سال کا اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو بھی آپ اس ویکنسی کو اپلائی کر سکتے ہیں اور گریجویشن آپ کے پاس سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو یہ ویکنسی چیک کرنی ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹی اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے اپلائی ناو پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو اس میں فردر انفرمیشن آپ کو سکتے کرنی ہوگی اور میکنسی اپلائی ہو جائے گی ہاں اگر آپ کا ایریجیبیٹی رائٹ ایریہ میچ کر جیا تو آپ کے پاس انٹریوی کے لیے بھی کال آسکتا ہے میچ نہیں کیا تو نہیں آئے گا اس لیے آپ پڑھ کے آرام سے تبھی ریکنسی کو اپلائی کیجئے گا کسی سپورٹ کی اگر آپ کو ضرورت پڑے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور سپورٹ کروں گا تو ہاپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے ہی بنے رہی ہے لائک کرتے رہی ہے سبسکرائب کرتے رہی ہے پھنے نیکس ویڈیو کے ساتھ مجھے ہیں